اسلام علیکم ناظرین چینل میں خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے موجزات ہیں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمت اللہ نے سراحت کے ساتھ بیان کی ہے ان موجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب پر ایک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے اور وہ قرآن کریم اس کی آیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی ان میں کسی قسم کی کوئی تبلیلی یا تغیر واقعہ نہیں ہوگا قرآن مجید خود کئی اعتبار سے موجزہ ہے مثلاً الفاظ کے اعتبار سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے فیصے تسیل لوگوں کو اس جیسے کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا لیکن وہ ایک صورت بھی نہ نہ سکے اس طرح قرآن مجید میں بیان کی گئی مستقبل کی خبریں بھی اس طرح واقعہ ہوئیں جیسے کہ قرآن نے بتلائی تھی مثلاً فرمان باریتالہ ہے جس کا ترجمہ ہے رومی مغلوب ہوں گے قریب ہی زمین پر وہ انقریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے یہ چند سالوں میں ہی ہوگا قرآن کریم اس اعتبار سے بھی موجزہ ہے کہ اس میں دیا جانے والے احکامات محکم ہیں پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانی نہیں بنا سکتی قرآن کریم اس اعتبار سے بھی موجزہ ہے کہ اس میں علوم و اخبار کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے راز بھی ذکر کیے گئے ہیں اور جدید علوم ان رازوں کو دن بدن فاش اور سب کے لئے آیا کر رہا ہے جبکہ ایسے موجزات جرونمہ ہونے کے بعد ختم بھی ہو چکے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں ان میں سے مشہور تین موجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گئے ہیں یہ ہیں جن میں سے پہلی یہ ہے اسرا اور مراج کا موجزہ ہے قرآن کریم نے اسرا کا ذکر بلکل سراحت کے ساتھ کیا ہے جبکہ مراج کے بارے میں اشارہ ہی کیا ہے لیکن بہت سی احادیث میں مراج کا تفصیلی ذکر موجود ہے جیسے غزوہ خندق کی موقع پر خندق کھوتے ہوئے ایک سخت سے ٹان ہائل ہو گئی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین اس کو توڑنے سے آجز آگے اور چٹان باوجود کوشش کے نہ ٹوٹ سکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ضربے لگائیں ہر ضرب پر چٹان کی روشنی پھوٹنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مثلا احمد اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر قدال ماری تو چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے ملک و شام کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں خدا کی قسم میں شام کے سرخ محلات اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ قدال ماری تو دوسرا تہائی ٹرکڑا بھی ٹوٹ کر گیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر فارس کی کنجیاں مجھ کو اتا ہوئی خدا کی قسم مدائن کے قصر ابیس کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر قدال ماری تو بکیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر جمن کی کنجیاں مجھے اتا ہوئیں خدا کی قسم سنا کے درازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں پیچ گئیاں ہو بہو پوری ہوئیں ذرکانی میں جہدت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور دیاز کیا کہ کیا کالین ہیں ہم نے ارز کیا کہ کالین ہمارے گھر کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان قریب تم کالینوں اور امدہ فرشوں پر بیٹھو گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھا جب ہم کالینوں پر بیٹھتے تھے ابو دعود شریف میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدوت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے بوک کی اور دوسرے نے رہرزنی کی شکایت کی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے خانہ کعبہ کا تواف کرنے لکھ لی گی اور اس کو خدا کے سوا کسی کا نہ ڈر ہوگا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ امن و امان اپنی زندگی میں دیکھا بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خندق کے مکے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد قریش پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ہی ان پر غالب ہوں گے بخاری شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں کفار کے مقتولین کی قتلگاہ کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی دشمن اسی جگہ پر قتل ہوئے سہہین میں ہے کہ خیبر میں جہود کے کئی مضبوط کیلے تھے ہر روز مسلمان جاہدین زورہ ازمائی کر کے واپس لوٹ آتے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈہ ایسی شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح لکھ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈہ اتا فرمایا اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ پر فتح اتا فرمای اور بھی بہت چی روایات اور احادیث مجود ہیں ان کا خلاصہ پھر کبھی سے ہی دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں